وَسَيُّ الْبُخَارِي آخرِ عنوان کیوں ہوندے؟ صرف قرآن تے کیوں نہیں رکھویں دے؟ عنوان ہے محفلِ قرآن وَسَيْ بُخَارِي آخر ایتا پہ کیوں ضرورت پہی ہے؟ ضرورت این پہی ہے جو اکثر لوگ کم تعلیم ہومن دی وجہ نال تحقیق نہ کرن دی وجہ نال این اشکال دا شکارتی نن کہ قرآن صرف کافی ہے اگر بندہ آکے صرف قرآن پاک کافی ہے تو والوں دیکھنے سوال تھی سی وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ اِلَىٰ بَعْضِ عَجْوَاجِهِ حَدِيثًا جس وِلِ مَحْبُوبَ نَيْا اپنی فیملی دے نال حدیث پڑی نے بات کی تھی نے تو سون ایک نے بیبیاں نے پوچھا ہے ساٹھیاں ماں وہاں نے پوچھا ہے اَذْوَاجُهُو اُمَّهَا تَمْدِشَانْ وَالِيَا نے پوچھا ہے سونا جواب ڈیتا ہے بھی اللہ اکبر اپنی تمام فیملی دے خواتین عورتاں کو قَالَ نَوَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ جِمِ اللَّهَ آپ وَحِی بھی جیندے اِتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ جِمِ اللَّهَ وَحِی بھی جیندے تَا آپ آڈر کریں دے آپ اللہ رسے دے کیا فرمے دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ایک کتابیں دوجی حکمتیں ایک قرآنیں دوجی حدیثیں اللہ بھی دوباتا رسے دے بندہ صرف قرآن تے رکھ ونیے تُو کو یقین کرو دین سمجھنا ہوسی کلمہ کی تحلیقی ہوئے حدیث مبارکہ دے اندر لوگوں ازان کی تحلیقی ہوئی ہے حدیث مبارکہ دے اندر نکاہ کتھا لکھے ہوئے آئے حدیث مبارکہ دے اندر لوگوں یاد کرو وراثت دے سارے مسائل دا حل کتھا ہے حدیث مبارکہ دے اندر قرآن اللہ دا احکام دے سندے یوسیقم اللہ فی اولادکن لِدَّا کرِمِ سُلُحَجِّ الْأُنسَيَئِن فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَسْنَ دَيْنِ فَالَحُنَّا سُلُسَا مَادَ رَكْ اللہ آپ فرمیندے لوگوں وَإِن كَانَتُ وَاحِدَتًا فَالَحَنْ نِسَبُ جللے فوج شدہ دی وراثت تقسیم کرو تُون دے بیٹا کوئی نہ ہوئے بیاں کوئی وارث نہ ہوئے تب بیٹی کو ادھا ہی سا دے ہو باقی آدھال دا مسئلہ کہکو ملسی قرآن خموش ہے یقین کرو وہ بندہ قرار بنویں دے جرہ لا الہ الا اللہ پڑے اور محمد رسول اللہ نہ پڑے وہ بندہ کافر بنویں دے جرہ دعوت قرآن کو مننے اور دعوت سعی بخاری کو نہ مننے ساڑھے نزدیک وہ کافریں من اعتقد وحیل بعد محمد کافر بھی جماع المسلمین زندگی تو وفا نہیں کریں دی میدہ چار دین دی زندگی یہ جرہ میری وصیب دے وطن دے بھرا امیہ حدیث آباد لکھا گیا پہلے فتوہ فتوہ ابن حجر جندر موجود من اعتقد وحیل بعد محمد کافر بھی جماع المسلمین مسلمان تمام امت دا تمام علماء دا تمام اصحاب العلم دا تمام مفتیان دا تمام کبار علماء دا اے فتوہ جرہ اللہ دے نبی کریم دے بعد اللہ حکر ایک ہندے کہ وہی این دو بھی اندیے دے این دو بھی اندیے او بندے دا ایمان نیران دا او مسلمان نیران ایک سونہ مدنی پا کے جہاں اللہ نے اے شان بکسیئے ہر سیاں رات میں سورج ہے حدیث رسول اللہ کی کیا ہے اگر نیٹ تے تُسا لکھو تو دوڑو گھنٹے دا بھیان ہی ہے کنوان تے اوسی کہ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا قرآن و حدیث نہ ہوتا قرآن دے نال حدیث ضرورت کیوں ہے قرآن نہ کھندے اس ساری کو اس ساری کا تو فقدہ ہو حیدی اہو ما ان قرآن سمجھ نہیں اندہ ہاتھ کی تھوکتو سریکی جری بہاں نہ پینن ہاتھ دی یہ تو گردان کنے گھنکت ہاتھ پورا نہ پینن کپڑا کا چھہنے بہو نن لیکن یاد رکھو بہاں جو کٹنی ہے چور دی کتھوں کٹنی ہے اللہ دے مدنی کریم نے رسائی ہے وال حدیث پر سونت پتہ لگ سی قرآن نہ دے چور دا ہاتھ کٹو کتنا چوری کرے دے کٹوں حدیث پر سونت پتہ لگ سی قرآن پاک دے صرف سمجھن دے نال جب تک حدیث نہیں پہنچی صحابی بھی مسئلہ نہیں سمجھ سے کیا اے قرآن گوائے رب رحمان گوائے میرا مقصد خیر خائیے میرا ایمانے صحابہ دے اتراج کرن والا بندہ خارج العمل مسلمان کوئے نہیں لیکن صحابہ تعلیم اصل کرنے ان کی میں گھولو وشربو حتی ید بینا لکم الخید العبیزو من الخیدل اسود من الفجل میں شاٹ شاٹ بات بیٹھا سنے نا کہ صحابی پاک اپنے سیرانے دے نال دودھاگے رکھ دین دے ایک چٹا تبیاں کالا سونے فرمائے میرا یار قرآن دا مفہوم دو دھاگے نہیں پہلے میری حدیث کو من اللہ اکبر اوٹیت القرآن وامثلہو ماہو ایک ایک حدیث دی سنہ تازمہ دارا ناوے سمجھ والوی ساری جنگی ایک ایک بندے دے نال اللہ اکبر اصلات خیر خواہی دے جذبے نال اصاونا دی خیر خواہی کرواتے موجود ہیں یارو پچھا کرو جو حدیث کینجیوں دیئے اوٹیت القرآن سونے نبی فاغ فرمائے جی میں قرآن وامثلہو ماہو ایمیں ایندی مثل اللہ نے میں کو حدیث وید دی ایمیں شید سمجھنا اسی والد سے نا قرآن اکھنے حرمت علیکم المیتا وہ لوگوں میتا حرامے لیکن میں توہ دیکھنے پوچھدہ جو جری بزاری توں مچھلی دوسا گھنن دے ہو وہ زیندی ہون دیئے یا مہیو جی تو آنکھوں نہ پسند ہوئے والمرکس تو ہی بجارتی کرو کیونکہ اللہ نے جنتیاں کوئی مہمانی دیمنی ہے تی مچھلی دیمنی ہے یاد کرو اللہ دی قسمیں بندہ پڑھ دا راوے پڑھ دا راوے ساری جنگی پڑھے لیکن کم از کم لوگیں دے اشکال دور نہ کراوے لوگ دنیا دے اندر کئی ملے عذابِ قبر دے منکروں ونجن کئی ملے اللہ اکبر مسائل دے بخاری شریف دے انکار میں دے کرن انہاں کو چیلنج رہنے جب تک زندہ ہیں اسا دونہ ہی مستلکن پہلا نائے دعوت القرآن یعنی قرآن کو منو لا الہ الا اللہ کو منو دو جانائے سیئے البخاری یعنی سونے محمد کو منو محمد باگ دی زبان کو منو وجہ کیا ہے لا ترفعو اسواتکن فوکسو دن نبی میرا دل لا دے ساری جنگی میں یونا انواند تابق بیان کرا تاکہ میرے بھراواں دے اس کال دور تھی میں اللہ فرمے دے خبردار لوگو لا ترفعو اسواتکن نبی دی حدیث کنے رسول دی بات کنوں اپنیاں آوازنا تھا اپنے فتوے تھا اپنے مولوی اپنے مدارس تھا اپنے مفتی اچھے نہ کی دیکھرو وجہ کیا ہے وجہ ہے قالا نبعنی العلیم الخبیر یاد کی تھی ونیو کہ گریٹیر کی ساندھے بچرے نے کیا سنایا ہے وعدہ ائی قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرہ اوت کیا کہنے میں کوئی بتائے کہ میرے اسادہ موجود میرے اللہ اکبر ساب العلم علماء کبار موجود بڑی مبارک بابرکت تکمیل بخاری شریف دی محفل اندھے اندر بات کرنی ہے تو زندگی دے خلاصے والی بیان کرنی ہے کیونکہ ساری جن کی جماعت نے اللہ اکبر امیدہ رکھے ساکھ اتیار کی دے جسا جماعت کو یقیدہ نہ دسوں کہ لوگو قرآن جی میں سجائے انہیں نبیدی زبان بھی سجی 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 وَمَا یَنْتِ اِنَّهُ کَانًا اِذَا تَقَلَّمًا بِقَلِمَةٍ اَعْدَحَا سَلَاتًا فرمایا سُونَ جلِ حدیث سکھے دا ترائے ترائے دفعہ پڑھے دا کیمیں پڑھے دا حتیٰ تو فہمان ہو حتیٰ کہ صحابی آدن ساکو حدیث یاد تھی ویندی آئی صحافظ الحدیث بن ویندی آسے وہاں بخاری شریف جمعون دی آئی پتہ اِنے لگتے خون ویندی محبوب فرمین دن اُقتَو بُفا والَّذِ نفسی بِعدِهِ مآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ سونے دی صورت بھی پاکے دنیا والیاں کجھا سا دے ہو قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا اللہ دنیا والیاں کجھا سا میں دے کتنا عظیم قیدہ ہے کہ حدیث کو نہ منسو تکرار بننسو اہل حدیث نہ بنسو اہل سنت نہ بنسو تکرار بننسو وَمَنْ يُدْعِ الرَّسُولَ وَقَدْ عَتَى اللَّهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِيُوا اللَّهَ وَعَتِيُوا الرَّسُولَ اللَّهَ دَا آدھر مَنُّو رسول دِ احکام دو حُکم مَنُّو وَلَا تُبْتِلُونَ اعمالکم میرے مسلک دی کلیم دے مسلک دی اہل الحدیث دے مسلک دی آہ شان تو پچھ حدیث تو پچھ قرآن تو پچھ میرا مسلک حنفی ناشا فی مَنُو دین محمد ہے کافی یا وجہ میں کیوں سی بخاری کو سی بخاری اکھے نا آئیم آئی عربان سا جنیا کے اذا سا حل حدیث ہو فا ہوا مذہبی امامِ ابو حنیفہ رہنمائے دین مَنُو دین نے یارو کتب فقہ میں فرمایا ہے پڑھ کر جا دیکھو جو قول محمدی سے جے قول میرا مخالف ہو ایسے قول باطل کو وہیں دیوار پر پھیکو پتہ ہی میں لگ دائے جلے آئین ماں پاک نے ساگو اے سکھا دیتا ہے کہ ہر کہیں دی بات شاک ہو سکدے ایک ذات پاکے جنہ اللہ آپ پردنے دے لاغا تو قدموں بین ید اللہ و رسول خبردار ہر کہیں کو چھوڑی وائے رسول دی حدیث کنے رسول دی ذات کنے رسول دی بات کنے اگو تے ناودھائیں بے شمار مسائل اللہ دے فضل نال دا ہم انٹہ دے اندر حل ہو گئیں اجنہ بھی کہیں کوئی شک ہوئے کہ حدیث میں آباد لکھی گئی ہے تو سونا دے سندے احفظو ہنہ و اخبرو بہنہ میں وراکم فلیبلغ شاہد سونا دے جنہ دو سا موجودو میرے یارو دین دارو دین دی بہارو جنہ دو اللہ دے سلام اندن اوہ پاک موجودن جنہ دے ایمان دے اللہ آپ ساڈی فکٹ فرمین دے اولائی کا کتبہ فی قلوبہم ال ایمان جنہ کو اللہ آپ اعلان فرمین دے اولائی کا آزم در جا ہر مبتائی میں لگتا ہے جنہ دیو شانہ اللہ نے بیان فرمائی ہے انہیں نبی پاک دی فرمان کو حدیث کو جمع کر کے اپنے سینے میں اپنی کلمیں اپنے کتابوں میں اللہ اکبر یاد کی تائیں اگر کہیں کوئی شاک ہوئے تو میں آج بھی رکھا سکنا کہ مدنی کریم دے زبان نے دی لکھی ہوئی حدیث دی کتابت آج بھی دنیا دے اندر موجود اے جاہل لوگن جرے فتنہ پیندے بین انہ دا مقصد کیا ہے مقصد ساری جہالتیں تعلیم ہیں کوئے نہ کوئی بندہ انجینیر بنے تو نادر قرآنی ناوے تو بیمان بندہ حدیثنا دا انکار پیا کرے کوئی کراچی تو کراڑ بنے تو کبر دے عذاب دا انکار پیا کرے یقین کرو ابو جابر عبداللہ دامانوی حفظہ اللہ تعالی امیر جمعیت اے لدیس کراچی بڑے عالم دین انہ دیا کتاباں سارے پڑھو ایک انہ کتاب لکھی عقیدہ اے عذاب قبر کیا لکھی دے جے گناہ لبے مہرے ساں کیا کتاب لکھی نہیں پرسو تے ترسو پرسو تے تھرسو پرسو تے کامیابی دے رستے تے چرسو نہ پرسو تے بھلسو تے رلسو تے مرسو بات سرسو انہیں پھنسو میں نے بڑے بڑے مولوی جناب اللہ اکبر انہ کو پتہ ہی کوئے نہیں کہ نبی پاک دی جنہیں ذات آلہ ہے انہیں سونے تھی بات بھی ہمیشہ لوگوں اے لدیس نے علاوہ بات کوئی پیان نہیں کرنہ کیوں بجا کیا ہے اے رسول پاک دے سچے تابدہ رکھیں دے جنہیں دی ذات بات جنہیں دی ذات پاک ہوندی ہے ہوندی بات وہ جنہیں کلمہ پڑھیں دے ہوندہ آکھر منین دے اللہ جنہیں پڑھ دے فرمایا وما کھانا لمؤمن ولا مؤمنت اذا قد اللہ ورسولہ عمرن یکونا لہم الخیرت من عمرهم ومن یعسی اللہ ورسولہ فقد ظل ظلادا مبینا عوثن کبران وطفوزن خبران کیوں غافل تھیں دیوانا کر یاد اللہ وند بارین اے بے اکل انسانا جھوک فنا دی وندیاں اتھو لڑ گئے کئی وہ پاری ہیں کئی اپنے آپ بچا گئے ہیں کئی کھیت لٹا گئے ساری ہیں آج دا اللہ نے دیکھو جنج گیر دیئے تو جنج کی دن درے سوچ گئے ہیں کہ مدنی باگ دی حدیث دا اللہ نے کیا مقام بڑھائے صحابہ پاک حدیث کو اینے سکھ دیاں سونا فرمیندائی نظر اللہ عبدال سامیہ مقالتی فحفظہا وغاہا وعدہا کما سامیہا میں اپنا سبق پیاس لیندہ اپنے احساس دکھوں تاکہ میری خیر کھائی ہو منیے میری وجہ دے نال جرے دھیاتا دے اندر پاسناندہ ترین علا کے دے اندر جتا کوئی پہنچ نہیں سکدا اتھائیں ایسا سپی کر چاہا کے تو حجیعت حدیث بن کے سنائیے یقین کرو اتھائیں چہرے بندیاں ایک بندہ میں کہا کہ اے بھاک بندہ تو میں کہا دا حدیث ہیں نکو ہے نا تو تمہیں کوئی بات نہیں سنی میں کہی کچھ سادہ جل ہوں کچھ سادہ ہیں میں ہوں دیکھنے پوچھے کہا کہا تیرے ابی اممہ دا نکات ہے آدھے ہاتھ ہے ان جٹاں کی ساٹھ مال نہیں بندی ہے جرہ نامن نے میں کہا لوں جرہ نکات ہے نا حکم ہے قرآن ہے انڈی تفصیل عجاب قبول حق مہار لوگ گوات معاملات وہ کتھا لکھے گرن کہا کہا یا پیچھے ابی اممہ دا نکات چھوڑ تو حرامی بڑ یا حدیث کو من کیا گھڑ پوسی انہیں کون منہیں دے توجہاں باتاں مٹھیاں مٹھیاں میزہ میزہ جاں کر کریں ساری قوم کو ڈوڑے سنا من کیا نہیں لوگاں کو عقیدہ رسو ہر سیاں رات میں سور جہیں حدیثیں رسول اللہ کی ہر سیاں بچے سارے پڑو اور یاد کرو جرنے کو ملنے نا والو کو سناو آنکھو مرکز توحید دا طالب المکھین دائی مرکز اللہ اکبر ام القرآن کیا نا ہے پسارے اہلہ دیسان دیما ام القرآن بہت عظیم ادارہ اور عظیم نام ہے جی میں آج کیا طریق ہے بھلا چووی طریق ہے تو والو میں سولہ طریق ہوں مرکز التوحید جے دوکو قاری یاسین حیدر جیاں ہیرہ دیتے جے عبدالمنان شورج دیاں ماشاءاللہ استاد الحدیث دیتے جے قاری فدا و رمان دیتے جے قاری بلال لسکانی دیتے یہ جے ہیرے مرکز توحید نے اپنی جماعت دے محسنین دا ادھار اتاران دی خاطر وقت نوے ایک اللہ پر ایک بھی کیاری تیار کر کریں سولہ کو انشاءاللہ متخرط تھی سن اور اسازہ مشایخ تھی محنتوں سی میں سارے بھرامے کو دعوت رہنا کہ سولہ مارچ بروز بود بھینی بھرامے کو سارے کو فجر کنو گنکنی فجر تک جلزہ تھی سی کیا تھی سی فجر کنو جلزہ شروع تھی سی فجر تک جنہیں تیمے آج ہی کروں اپنا تیاری کر جلے اللہ تو دعا کرنے اللہ سادہین گلشن کوں مرکز کوں تاں قیامت شادو آباد فرماوے اور اس مرکز دے بانیان استاد سادہ بھائی بڑے بھائی ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نازم اعلیٰ مرکلی جمعیت اہل حدیث